ان کی بات سننے دے مجھے ان کی بات سننے دے جی جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جی کیا کر رہے ہیں میرے بانی آپ کی تشریف رکھے جناب مجھے ان کی بات سننے دے جی سپانسر ٹیررزم اس صوبے میں ابھی ختم ہونا چاہیے جناب سپیکر سٹیٹ سپانسر ٹیررزم جناب سپیکر جو پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ the number one responsibility of any government is to maintain law and order جو حکومت قائد اعظم کے حقام کو نہیں مانتی میں اس حکومت کے وزیراعہ کو نہیں مانتا جناب سپیکر حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ اللہ عنہو حضرت عمر نے کہا تھا خلیفہ بننے کے بعد کہ میری number one responsibility law and order ہے میری number one responsibility عوام کا تحفظ ہے عوام کی املاک کا تحفظ ہے صلاب سپیکر جو وزیر اللہ اور اس کی حکومت حضرت عمر کو نہیں مانتے میں اس کو نہیں مانتا میں ہم کو منافق سمجھتا ہوں صلاب سپیکر پچھلے تین دن سے میرے گھر کا خانوان میں محاصرہ کیا گیا ہے لواز لیگ کے ورکرز حکومت کی گاڑیاں پٹرول کی کینے سپلائی کرتی رہی ہیں میرے گھر کو جلانے کے لیے جناب سپیکر جناب سپیکر آپ تو کوئی انسانیت بڑھتے ہیں اگر ان میں انسانیت نہیں ہے تو کسی میں تو انسانیت ہوگی اگر یہ سب کے زمین مار گئے ہیں تو انظر میں یہ بتاتا ہوں ان کا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ وہی کرے گا ان کے ساتھ جو انہوں نے میرے گھر کے ساتھ کر رہی کوشش کی ہے جناب سپیکر میں ابھی ختمات میری ختم نہیں ہوئی آپ میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ میرے گھر پہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے یہ تیسرا دن ہے یہ تیسرا دن ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں رہے ہیں کیا میرے بچے نہیں ہیں کیا آرٹیکل ٹوئیٹی فائیو اپ ڈا کونسٹیٹیوشن مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میری ملاک کا میری جان کا میری مال کا تحفظ ہو کیا آرٹیکل ٹوئیٹی فائیو کیا یہ آئین آپ سائن سن سب کے لیے گیر ماری ہے جناب سپیکر یہ کون سی دنیا جناب سپیکر یہ کون سی دنیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون توڑ رہے ہیں جناب سپیکر نہیں ٹارگیٹڈ ہے یہ وابڈا کے دفتر کے پاس سے گزرا ہے وہ موب وابڈا کے دفتر کو ہاتھ نہیں لگایا پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی ایک گھر کے پاس سے گزرا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ادھر کوئی محافظ نہیں تھے میرے گھر کیوں میرے گھر کیوں تیسرا دن دو میر وہ وابڈا کے دفتر کے پاس سے گزر کے آئے ہیں اور میرے گھر کیوں کیونکہ ایک گھنڈے والی کار میں رات کے اندھیرے میں ایک چمچے نے آکے لوگوں کو کہا ہے کہ کوئی گرفتار نہیں ہوگا جناب سپیکر انصاف کہا ہے انصاف کہا ہے میں ایسے حکومت کو جو حضرت عمر کو نہ مانے پیدی آزم کو نہ مانے ایسی پنجاب حکومت پر لانت بیشتا ہوں اور ایسی پنجاب حکومت جناب سپیکر میں اس ہاؤس سے واک آؤٹ کر رہا ہوں جب تک مجھے تسلیل ایدائج دی جائے گی کہ میرے گھر کے سامنے سے وہ سٹیٹ سپونسرڈ موب ہٹا ایج گیا ہے جب تک وہ موب نہیں ہٹے گا میں اس ہاؤس میں واپس نہیں آگا اور یہ دیکھ لیں کہ کل کو یہی چیز ان کے مواز واپس پہنچی گی آپ کچھ اس کے بارے میں اعلام نسٹر منسٹر فاللہ پارلیمنٹی افیر منسٹر فاللہ موسیقی موسیقی